ایگل پرندوں کا بادشاہ اس کی اڑان آسمان میں مگر نظریں زمین پر ہوتی ہیں ایگل انتہا کی تیز نظر رکھنے والا شکاری پرندہ ہے جو تین اشارہ پانچ کلومیٹر کی دوری سے ہی اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے یہ اکثر سامپ ہیرن بکری جیسے جانوروں کا شکار کرتا ہوا نظر آتا ہے یہ بھاری جانوروں کو پہلے انچائی سے گراتا ہے تاکہ ان کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے اور وہ مر جائیں پھر اس جانور کے گوشت کی دعوت اڑاتا ہے اور اگر اس کا حدف کوئی چھوٹا جانور ہو تو اسے اپنے مضبوط نکیلے پنجوں میں یہ جکڑ لیتا ہے اور اسے اپنے گھونسلے میں لے جاتا ہے تو کچھ ایسے ہی ایگل کے خطرناک حملے ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے فیکٹس ان اردو کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو بلا تخیر کے چلتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو کی جانب دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایگل اٹیک سنیک سامپ ایگل کا ہمیشہ ہی فیورٹ میل میں سے ایک رہا ہے یہی وجہ ہے سامپ پانی میں ہو یا میدان میں یہ ایگل کی پکڑ میں آ ہی جاتا ہے دوستو آپ اس ویڈیو کلپ میں مختلف ایگل کے سامپوں پر اٹیک دیکھنے والے ہو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سامپ رنگتا ہوا اپنے راستے جا رہا ہے تب یہ کہ اقاب اس پر منڈلانے لگتا ہے اور صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے جیسے یہ سامپ ذرا کھلے میدان میں پہنچتا ہے تو یہ اقاب اس کے سر پر پہنچ جاتا ہے سامپ اپنے دفاع کے لیے اس اقاب پر حملہ کرتا ہے مگر اقاب جیسا شاتر شکاری اسے کسی خاطر میں نہیں لاتا اور موقع ملتے ہی اس سامپ کا سر دبوش لیتا ہے اور اس کا ماس نوچنا شروع کر دیتا ہے جب شدید زخمی ہونے پر یہ سامپ نیم مردہ ہو جاتا ہے تو یہ اسے اپنے مضبوط پنجوں میں جکڑ کر لے اڑتا ہے اور اسے گھونسلے میں لے جا کر اپنے بچوں کے ساتھ مزے لے کر کھاتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ایگل اٹیک والف بیڑیا ایک بہت اگریسیف جانور ہے جو اپنے سامنے آنے والے کسی بھی جانور پر حملہ کر دیتا ہے مگر ایگل کی نظر سے والف جیسے تکڑا درندہ بھی بچ نہیں پاتا ایگل کے ہتھے چڑھتا ہے جب وہ اکیلا ہو کیونکہ یہ زیادہ تر گروپ بنا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں اس بیڑیے کو نہ جانے کیا سوجی تھی جو اکیلا ہی برفانی میدان میں نکل پڑا ایگل تو ویسے بھی اس موقع کی تلاش میں ہوتا ہے اکیلا بھیڑیا دیکھ کر ایگل فل سپیر میں آتا ہے اور اس بیڑیے پر حملہ کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ بھیڑیے کو سنبھلنے کا موقع ملتا ایگل اسے اپنے مضبوط پنجوں میں جکڑ چکا تھا یہاں ایک اور جگہ آپ کو ایک ایگل بھیڑیے پر حملہ کرتا ہوا نظر آئے گا یہ ایگل اس بھیڑیے پر حملہ کرتا ہے اور اسے دھبوش لیتا ہے بھیڑیے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر اتنی دیر میں دوسرا ایگل اپنے ساتھی کو کمپنی دینے کے لیے پہنچ جاتا ہے دوسرا ایگل بھیڑیے کی دعوت مش نہیں کرنا چاہتا تھا دوسرا بات کرتے ہیں ایگل اٹیکس بیئر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بیئر ایک گسیلہ جانور ہے یہ جس پر حملہ کر دے پھر اسے مار کر ہی دم لیتا ہے مگر ایگل کے سامنے یہ بھی بس نظر آتا ہے ایگل اڑتا ہوا آتا ہے اور اس بیئر پر حملہ کرتا ہے ریچ ایک بھاری بھر کم جانور ہے اسے پنجوں میں دبا کر اڑا لے جانا ایگل کے لیے آسان نہیں ہے مگر پھر بھی یہ اتنے بڑے جانور پر اٹیک کرنے سے ہچکچاتا تک نہیں ہے دوسرا بات کرتے ہیں ایگل اٹیک شارک شارک بہت خطرناک ہوتی ہے مگر ایگل کے نشانے سے اس کا بچنا بھی مشکل ہے اسی طرح ایک ایگل شارک پر حملہ کر کے اسے کنارے تک لے آتا ہے اور اسے چونچ مار کر زخمی بھی کر دیتا ہے اور اس کا ماز بھی کھانا شروع کر دیتا ہے اس کا جائزہ بھی لیتا ہے کہ یہ شارک ابھی تک زندہ بھی ہے یا نہیں تب ہی ایک اور ایگل اس جگہ پہنچ جاتا ہے اور اس شارک کو نوچنا شروع کر دیتا ہے جب یہ شارک مر جاتی ہے تو پہلا ایگل اسے پنجوں میں دباتا ہے اور لے اڑتا ہے دوسرا بات کرتے ہیں ایگل اٹیک وارتھاؤگ وارتھاؤگ ایک افریقی جنگلی سور ہے جو کافی وزنی جانور ہے مگر یہ بھی ایگل سے محفوظ نہیں ہے اس کا سر کافی بڑا ہوتا ہے اور موں کافی لمبے نکیلے دانت بھی ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ دوسرے جانوروں سے نمٹتا ہے مگر یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ وارتھاؤگ اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف ہے ایک ایگل آتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے یہ وارتھاؤگ اس ایگل سے مقابلہ کرنے کی بجائے وہاں سے دم دبا کر بھاگ جاتا ہے مگر بھاگتے ہوئے اس کے بچے کو ایگل قابو کر لیتا ہے اور اسے اپنے پنجوں میں دبوچ کر میدان میں گھسیڑتا ہوا لاتا ہے اور اسے اپنی بھوک مٹانے کا سمان مل چکا ہے دوسرہ بات کرتے ہیں ایگل ایٹیکس ماؤنٹین گوڈ پہاڑی بکریاں انچی انچی پہاڑوں پر رہتی ہیں اور زیادہ تر اسی وجہ سے مختلف شکاریوں سے بچی بھی رہتی ہیں مگر پھر بھی ان کا ایگل کی نظر سے بچ پانا بہت مشکل ہوتا ہے ماؤنٹین گوڈ اس کی فیورٹ گزہ ہے جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایگل ان بکریوں کے پیچھے پڑ چکا ہے یہ بکرییں جان بچانے کے لیے نیچے کی جانب بھاگتی ہیں مگر ایک بکری اس کے ہتے چڑ جاتی ہے یہ اسے بہت مضبوطی سے جکڑ لیتا ہے اسی طرح یہ کافی کلاوازیاں بھی کھاتے ہیں مگر پھر بھی ایگل اپنی گرفت ہلکی نہیں کرتا اور آخر کار اسے اڑا لے جاتا ہے دوسرہ بات کرتے ہیں ایگل اٹیک مانکی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بندر انچے انچے درختوں پر رہتا ہے بہت بھرتی سے ایک درخت سے دوسرے درخت پر پھلانگنا اس کے لیے ایک عام سی بات ہے یہی وجہ ہے کہ جانور اس کا شکار مشکل سے ہی کر پاتے ہیں مگر ایگل سے بچنا اس کے لیے بھی بہت مشکل ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایگل کس طرح اس بندر کے بچے کو شاک پر سے اٹھا کر لے جاتا ہے دوسرہ بات کرتے ہیں ایگل اٹیک ڈاغ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایگل اس کتے کا شکار کرنے چلا ہے اس کی نظر کتے کے بچے پر بڑھتی ہے اور یہ اس پر حملہ کر دیتا ہے یہ پپی ڈاغ دو سے تین کلو وزنی تھا مگر ایگل کے لیے یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ اس کے سامنے کتنا بڑا شکار ہے آخر یہ اسے دبوچ ہی لیتا ہے جب اس بچے کی ماں دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ ایگل کے ہتھے چڑھ چکا ہے تو وہ بھاگ کر آتی ہے تک کہ اپنے بچے کو بچا سکے مگر جب تک وہ پہنچتی ہے تک تک بہت دیر ہو چکی تھی ایگل اس پپی کو لے جا چکا تھا دوسرہ بات کرتے ہیں ایگل اٹیک فش ایگل ابھی جانوروں کے شکار بہت شوق سے کرتا ہے کہ اپنی تیز نظر سمندر کی سطح پر پھرنے والے ابھی جانوروں پر ٹکا کر رکھتا ہے اور تیزی سے اڑتا ہوا آتا ہے اور پانی میں تیرتے ہوئے جانور پر چھپٹ بڑتا ہے ایگل پانی میں شکار بہت احتیاط سے کرتا ہے اور اپنے پنجوں کے علاوہ کسی بھی حصے کو پانی میں دوبنے نہیں دیتا کیونکہ اگر یہ بھیگ جائے تو اس کا جلدی سے اڑ پانا مشکل ہوتا ہے یہاں آپ دیکھیں گے ایک مچھلی پانی میں تیر رہی تھی کہ تب ہی ایک ایگل کی نظر اس پر پڑتی ہے ایگل اس پر حملہ کر کے اسے دبوش لیتا ہے مگر وزنی ہونے کی وجہ سے اٹھا نہیں پاتا تب ہی وہ پانی میں ہی چلا جاتا ہے اور اسے اپنے پنجوں میں دبوش کر تیرتے ہوئے ساحل پر لے جاتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ایگل اٹیک ڈیر حسان حدف ہونے کی وجہ سے ہر جانور ہی ہیرن کا شکار کرتا ہے ان سب میں بھلا پرندوں کا بادشاہ پیچھے کیوں رہے اس ویڈیو کلپ میں بھی آپ کئی جگہوں پر حقاق کے ہرنوں پر حملے دیکھیں گے اسے ہیرن کے بڑے سائز سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ہیرن پر نظریں جماتا ہے اور اس کا تاقب کرتا ہے اور موقع ملتے ہی اس پر حملہ بھی کر دیتا ہے ہیرن اپنی جان بچاتی ہوئی نظر آئے گی مگر ایگل ان پر اپنی سخت پنجے گار دیتا ہے اب جیسا کہ آپ دیکھیں گے ایک ہیرن جان بچا کر بھاگتا ہے مگر ایگل اس سے بھی زیادہ تیز پھورتی سے اڑتا ہے اور ہیرن پر جھپٹ پڑتا ہے ہیرن اپنی جان بچانے کے لیے خوب ہاتھ پاو مارتا ہے مگر ایگل اسے گردن سے دبا کر اس کا کام تمام کر دیتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ایگل اٹیک لیپرڈ لیپرڈ ایک بہت خطرناک جانور ہے یہ خونخواہ دھرندہ بہت بھی رحم ہوتا ہے مگر ایگل کے شر سے یہ بھی نہیں بچ پاتا اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایگل موقع دیکھتے ہی اس کے بچے کو لے اڑتا ہے مگر جب اس بچے کی ماں دیکھتی ہے تو فوراں اس ایگل کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے یہاں تک کہ یہ ایک درک سے دوسرے درک تک پھیلنگتی ہوئی اپنے بچے تک پہنچ جاتی ہے اور اس ایگل سے اپنے بچے کو بچا لیتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ایگل اٹیک ریپرڈ جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں خرگوش ایک بہت معصوم اور خوبصورت جانور ہے مگر یہ پیارا جانور بھی ایگل سے بچ نہیں پاتا بلکہ خرگوش اس کی مرغوب گزا میں سے ایک ہے اکثر ایگل ان پر حاملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں خرگوش اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے بھاگتا ہے مگر ایگل کا نشانہ کافی پکا ہوتا ہے جو کھالی نہیں جاتا اور بلاخر وہ خرگوش کو دبوش لیتا ہے اور پھر مزے سے لے کر کھانا شروع کر دیتا ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائے گا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو مزے دار لگی ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سا پارٹ آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے فیڈ بیک کا بے سبری سے انتظار رہے گا اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ